ہلوی فرینس میں ہوں نیتو آپ کا ریسپی کچن ویت نیتو میں سواگت ہے آج کی ریسپی ہے اپما اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اسے ہلکے فرکے ناستے میں بکھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے یہ بہت کم انگریڈنٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے آج میں اسے اپنے طریقے سے بنانا سکھاؤں گی اس میں کیا کا انگریڈنٹ لگتے ہیں اسے کیسے بنا سکتے ہیں ہم گھر پہ بہت ہی آسان طریقے سے بلکل مارکٹ جیسا تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گیس پہ کڑھائی رکھی ہے اس میں ہم 5 ٹیبل شپون آئل ڈالیں گے آئل کو ہم پانچ منٹ ہیٹ ہونے دیں گے یہ دیکھئے آئل ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پینٹ ڈالیں گے مونفلی اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مونفلی کیسے فرائی کرنی ہے تو ایک مونفلی کی دانے کو بی سے کٹ کر کے ڈال دیں اگر وہ ہلکا سا گھولڈن ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائے ہمارے مونفلی کی دانے پک چکے ہیں یہ دیکھئے ہمارے مونفلی کی دانے گھولڈن براؤن ہو گیا اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے سب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے چلتے ہیں ہم یہ ڈرائی فروٹ ہم نے رکھے تھے کاجو اس کو ہلکا فرائی کر لیں گے اس کو ہمیں جیدہ گولڈن براؤن نہیں ہونے دینا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے بس یہ دیکھیں کاجو فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اسے الگ پریٹ میں نکال لیں گے ہم نے اس کپ سے ڈیڑ کپ سوجی لئی ہے ہمیں موٹی سوجی کا استعمال کرنا ہے مہین سوجی کا استعمال نہیں کرنا ہے نہیں تو ہمارا یہ جو سوجی کا اپما ہے وہ بلکل اچھا نہیں بنے گا اب ہم اسے ہلکا سا فرائی کریں گے ہمیں اسے جیدہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے نہیں تو اس کا تیش اور اس کا کلر بلکل نہیں اچھا آئے گا یہ دیکھیں سوجی ہلکا فرائی ہو گئی اس کی جو سوجی کی دانی ہیں یہ دیکھیں تھوڑے پھول چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی کو دو مرد تک اور بھوننا ہے یہ دیکھیں سوجی اچھے سے بھون گئی ہے اب ہم اسے الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اسے ہمیں زیادہ بھوننا نہیں تھا یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے الگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ پروسس میں گیت پہ ہم نے کڑھائی رکھ دیا ہے اس میں ہم نے فورٹیبل اسپون آئل لیا ہے آپ کوئی بھی آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اپما بنانے کے لئے دیکھیں آئل ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں رائی ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں رائی فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ایک پیاس بھاری کٹا ہوا ہم ڈالیں گے اس کو اچھا سا گولڈن براؤن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاس کا گولڈن براؤن ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں دو ہاری میچ بھاری کٹ کیا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو زیادہ ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ون ٹیماتر کو کٹ کر لیا ہے اس کو اس میں ہم ڈال دیں گے ٹیماتر بھی اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں جو سوجی کو بھون کے رکھے دیں اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کریں گے دو منٹ تک اسے ہمیں اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ٹیماتر اور پیاس پیاس کا فلیور اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ اور اچھا آئے گا اسی طریقے سے ہمیں دو منٹ تک اسے ایسے فرائی کرنا ہے 지금覚ماتر اور پیاس اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں دل گلاس پانی ڈالیں گے اگر کپ کے ایسا兒 سے دیکھا جائے تو ہم اس میں 4 کپ پانی کا استعمال کرنا ہے پانی کو ہمیں ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے دھیری دھیری کر کے پانی کو ڈالنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرتے جائنا ہے آپ دیکھ سکتے ہم پانی ہم نے بن گلاس پانی ڈال دیا ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے پھر آدھا گلاس پانی اور ڈالیں گے اس میں اب اسے اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں سوجی ہلکلکی فورنے لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی ہلکی فول چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی فول چکی ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل شپون شارٹ استعمال کریں گے یعنی کی نمک اب اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ اپما بلکل چپ چپا سا لگ رہا ہے تو آپ اس میں ون ٹیبل شپون آئل اوپر سے ڈال سکتے ہیں آئل یا بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں سوجی اچھی طریقے سے فول چکی ہے بلکل دانے دار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل ڈرائی بھی نہیں ہوا ہے اپما اب اس میں جو فرائی موفلی کے دانے رکھے تھے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے جب اپما بلکل ریڈی ہو جائے تب ہی ہمیں اوپر سے موفلی کے دانے کو اس میں ڈالنا ہے پہلے موفلی کے دانے کو نہیں ڈالنا ہے نہیں تو یہ کرنچی نہیں رہیں گے اب اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کہ اپما بلکل ریڈی ہے اب اسے ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اپما بلکل چپ چپا بھی نہیں بینا نہ ڈرائی ہوا ہے بلکل دانے دار اپما بن کے تیار ہوا ہے آپ بلکل سیم اسی پروسیس سے بنائیے یہ دیکھیں ہم نے کاجو فرائی کر کے رکھے تو اس کے اوپر ہم نے اسے گانش کر دیں گے اب ہم اسے دھنیا پتس اس کو گانش کر دیں گے اب بلکل اپما ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے آپ پاس سے آپ کو دکھاتے ہوئے یہ دیکھیں سوژی کی دانے کتنی ابرے ابرے لگ رہے ہیں اور اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے ہم نے سوژی کو زیادہ گولڈن براؤن بھی نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اپما بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ بلکل سیم اسی پروسس سے گھر پر اپما بنائیے یہ دیکھیں میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے آپ کو سیم اسی پروسس سے اپما بنائیے آپ کا اپما کبھی بھی چپ چپا نہیں ہوگا یہ دیکھیں میں نے اسے ایک الگ باؤل میں بھی نکال لیا ہے بلکل ساؤت اندین نشٹال میں آپ کو میں اسے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو چھائی منٹ کے لیے ایسے ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں چھائی منٹ ہو گئے ہیں اب اسے ہم الگ پلیٹ میں اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اسے باؤل کو ہٹائیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ کتنے اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بلکل ساؤت اندین نشٹال میں ایسے نکال کے دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں سوجی کا اکمہ کتنا دانے دار بلکل زیادہ ڈرائی بھی نہیں ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل دانے دار بلکل سوجی پھول چکی ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوجی کا اکمہ بلکل دانے دار بنایا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کی ساتھ